ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایس ایکسل دوہزہ تیرہ میں جب آپ پکچر انسٹ کرتے ہو تو اس کی جو سیلیکشن پین ہوتی ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں سیلیکشن پین مینی ہوتا ہے فار جب آپ پکچر کو سیلیکشن کرتے ہو تو فارمٹنگ جب ایڈیٹنگ موڈ میں آتی ہے پکچر تو اس کا سیلیکشن پینٹ جو ٹول ہے وہ کیسے یوز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں پکچر یہاں سے انسٹ مینی پہ کرتا ہوں اور سب مینیو اس کا پکچر یہاں سے میں تقریباً کوئی پانچ پچکل لے لاتا ہوں انسٹ کر لیتا ہوں جی دیکھیں میں نے کر لی اس کو میں انڈی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ والی ہے اس کو بہت بڑی ہے اس کو چھوٹی کر لیتا ہوں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ picture 1 اور اس کے نیچے دوسری picture یہ والی picture یہ والی picture یہ والی اور یہ والی یہ میں نے pictures رکھ لیں یہاں پہ so picture کے اوپر میں klik کرتا ہوں سب سے پہلے میں کرتا ہوں اے کے اوپر یہ اے والا سٹائل ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا ہوگا سیلیکشن پین یہ دیکھیں آپ دسپلی دا سیلیکشن پین سی لسٹ آف لسٹ آف آل یور اوبجیکٹس دیٹ میٹ ایزیر تو سیلیکٹ اوبجیکٹ چینج دیئر آرڈر اور چینج دیئر ویزیبیلیٹی تو آپ سیلیکشن پین یہ کام کرتا ہے کہ کسی پچر کو شو کرواتا ہے یا ہائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں پکچر آپ پہلے سیلیکٹ کریں گے ڈبل کلک کر کے بھی یہ ایڈیٹنگ موڈ میں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکشن کے پین کے اوپر کلک کرنا ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ جتنی پکچر ہوں گی وہ ساری کے سارا ڈیٹا یہاں پہ شو ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ آپ میں کیا کرتا ہوں پہلی والی پکچر ہے یہ والی کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر قرصہ چلا جاتا ہے جب آپ ایسے سیلیکٹ کریں گے تو پہلی آئی تھینگ کہ یہ والی ہے کونسی ہے یہ والی ہے یہ والی ہے ہارٹ والی ہے اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہارٹ والی پہلی ہے تو یہاں سے اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں کچھ کا مجھے نریم چنگ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں جب سیکشن پہنیے میں پر کر لی تو تو اس کا میں یہاں پہ نیم دیتا ہوں پکچر ون ہے ہاں ہاٹ پکچر ہاٹ ہے اس کا ہارت نیم لکھ دیتا ہوں اینٹر کرتا ہوں دوسری پکچر پہ سکھلٹ کرتا ہوں یہ والی ہے اچھا اس کے اوپر دبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ کٹا ہوں ٹوم ٹھیک ہے انٹر کر دیتا ہوں تیسری کون سی ہے یہ والی ہے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں لوگو لوگو ٹھیک ہے کر دیتا ہوں یا نیم لوگو ہے انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد آتی ہے یہ والی یہ ہارٹ یہ والی ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کر دیتا ہوں اس کا بھی نیم چینج کر دیتا ہوں اینٹر کر دیتا ہوں اور اب تین نموالے پی آتا ہوں یہ والا یہ والا یہ وہ جو یہ ہے ٹھیک ہے اس کا نیم چینج کر دیتا ہوں کول نیم لوگو ٹھیک ہے اور یہ والا کون سا ہے یہ آخر والا ہے اے ایس اینٹر کر دیتا ہوں اور یہ کون سی ہے یہ بی بی والی ہے یہ لڑکا چھوٹا سا اس کی ہے اور بی بی ٹھیک ہے میں یہ نیم دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ کام کیسے کتاب نیم بھی دے سکتے ہیں کسی پکچر کو ساری پکچرز کو آپ ون وی ون کر کے آپ نیم بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ پین کا مقصد یہ ہوتا ہے دوستو ایک دفعہ صرف ہے آپ نے ایک پکچر کے اوپر کلک کریں اور جسٹ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے ابھی یہ میں ختم کر دیتا ہوں تو ایک پکچر کے اوپر آپ جسٹ کلک کریں اور یہ سیلیکشن پین آجے گا اس کے اوپر آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو ساری پکچرز کے نیم آجیں گے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ون بائی ون کر کے دیکھیں آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پہ اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا دیکھیں وہ پکچر گائب ہو جائے گی یہ ساری پکچر ون بائی آنکھ کے اوپر کلک کروں گا اور یہ لکیر کا نشان آجاتا ہے یہ والا ابھی دیکھیں ساری پکچرز گائب ہو رہی ہیں اور جیسے ہی میں دوبارہ سے اس کے اوپر کلک کروں گا یہ پکچرز واپس آنی شروع ہو جائیں گی یہ آنکھ کا نشان بھی اپیئر ہو رہا ہے اور یہ شو ہونا شروع یہ ہو رہی ہے شو ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ان پکچرز کو شو ہائی ڈال کر دوں یہ ساری چھپ ہائی ڈال کروں گا ساری پکچر گائب ہو جائیں گی شو آل کروں گا ساری پکچرز آ جائیں گی سیلیکشن پین اس کام کے لیے استعمال تو دوستو یہ اس کا مین پرپس ہے آپ جس کا نیم چینج پکچر کا کرنا چاہتے ہیں اس کے پرابر رکھیں تو آٹم میٹر کی شو بھی کروا دے گا کہ آپ کی پکچر کون سی ہے اور اس کے بڈبل کلک کریں اور اس کا نیم بھی چینج کر سکتے ہیں ڈیٹنگ موڈ میں آ جائے گا چینج نیم چینج کر سکتے ہیں ہائی ڈال کر سکتے ہیں شو آل کر سکتے ہیں ون بائی ون کر کے بھی آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ کلک کرتے جائیں جون سی آپ پہ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں ہائیڈ بھی کر دے گا ٹھیک ہے اور جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کرتے جائیں گے یہ پکچرز شو بھی ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو ایک پکچر کے اوپر کلک کریں اور سیلیکشن پین کے اوپر کلک کریں اور سیلیکشن پین اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے مسئلہ پرشانی ہو تو ہم میری ویڈیو کیجئے کمنٹ کریں آنے والی ویڈیو کے بارے میں باخبر آنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ دوستو